اٹلی میں کرونا وائرس نے تباہی مچا دی ایک ہی روز کے دوران مزید تین سو اٹھ سٹھ افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو گئے کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو نو ہو گئی اٹلی میں کرونا کے مزید تین ہزار پانچ سو نوے مریض بھی سامنے آ گئے آسٹریہ کے ساتھ اٹلی کی بند سرد پر گاڑیوں کی قطاریں سلوینیا نے بھی اٹلی کے ساتھ اپنی سرد بند کر دی اطالوی امام اندرون ملک بھی کہیں نہیں جا سکتے گھروں پر ہی رہنے کی ہدایت اسپین میں ایک ہی روز میں مزید چھاندوے افراد کرونا وائرس سے ہلاک مزید چودہ سو ساتھ نئے مریض سامنے آ گئے اسپین نے بھی اٹلی کی طرح ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا فرانس جیمنی اور سرجلینڈ میں بھی صورتحال خراب جیمنی میں مزید ایک ہزار اکیس اور سرجلینڈ میں مزید آٹھ سو بیالیس مریض سامنے آ گئے برطانیہ نوروے نیدلینڈز اور سویجنڈ میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی برطانیہ میں مزید چودہ افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو گئے امریکہ میں مزید پانچ ہلاکتوں کے بعد کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد باستھ ہو گئی کرونا کے باعث سرحدوں کی بندش تورخم میں پاک افغان بورڈر آج رات سے بند کر دیا جائے گا چمن میں باب دوستی بورڈر پر آمد و رفت چودہ روز سے موت تل پاک ایران سرحد پر امیگریشن آفس آج سے مکمل بند کر دیا جائے گا بھارت نے پاکستان سے ملنے والی تمام سرحدیں آج رات سے تاحکم سانی بند کرنے کا اعلان کر دیا کرتار پور سے بھی ظاہرین کا داخلہ بند رہے گا جنگروپ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر انچیف میر شکل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف اتوار کو تیسرے روز بھی صحافتی تنظیم سراپا احتجاج مختلف شہروں میں آج بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ریلیاں نکالی گئیں ملتان، چکوال، جہلن، گجرات، سکھر، بدین، لڑکانہ، حرنائی، نوکنڈی، ڈیرہ مراد جمالی میں احتجاجی مظاہرے مختلف شہروں میں پریس کلپس کے باہر صحافیوں کے مظاہرے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف میر شکل الرحمان کی چونتیس سال پہلے پراپٹی خریدنے کے معاملے پر نیپ کی جانب سے گرفتاری کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں جیو نیوز کی مندش کئی شہروں میں جیو نیوز کو کیبل پر آخری نمبروں پر ڈال دیا گیا انسانی حقوق کی ملکی اور غیر ملکی تنظیموں صحافتی حقوق کی پاسداری کے اداروں سیاسی اور مکلہ رہنماؤں مقامی اور بینداللہ قوامی صحافیوں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے جیو نیوز کے مندش کو اظہار رائے کی آزادی پر قدغن اور آزادی صحافت کے خلاف اقدام قرار دے دیا ملک بھر کے کئی کیبل آپریٹرز نے جیو نیوز کو بند کرنے یا آخری نمبروں پر منتقل کرنے کے پیمرہ اور اسلام آباد سے آنے والے احکامات غیر قانونی قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا جن کیبل آپریٹرز نے جیو نیوز کو بند کر دیا ہے یا پچھلے نمبروں پر ڈال دیا ہے ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ جیو نیوز کو اس کی اصل پوزیشن پر بحال کر دیں کیونکہ یہ احکامات غیر قانونی ہیں جیو کے کارکن جیو کی بندش کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف ادالت میں اپیل کر رہے ہیں میر شاکیل الرحمان نے محمد علی کے لواحقین سے زمین خریدی کچھ زمین نہر کی دوسری طرف تھی میر شاکیل الرحمان نے ال ڈی اے سے درخواست کی کہ انہیں ایک ساتھ ملی ہوئی زمین دی جائے انہوں نے اس مقصد کے لیے ال ڈی اے کو زائد رقم دی اور زمین بھی کم لی حامد میر کا جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں انکشاف کہا کہ جہور ٹاؤن کی یہ زمین وہی زمین ہے جسے گروی رکھ کر میر شاکیل الرحمان نے جیو کے کارکنوں کو تنخواہ ادا کی جنگ اور جیو کے ایڈٹر انچیف میر شاکیل الرحمان کی چونتیس سال پہلے پروپرٹی خریدنے کا معاملہ اگر صرف نیپ کا کیس ہے تو پھر جنگ گروپ اور جیو کے ایڈٹر انچیف کو تمام تر تعاون کرنے کے باوجود خلاف قانون گرفتار کیوں کیا گیا اگر یہ صرف نیپ کا کیس ہے تو پیمرہ کیبل آپریٹرز کو جیو نیوز کو بند کرنے یا آخری نمبروں پر ڈالنے کا کیوں کہہ رہی ہے اگر یہ صرف نیپ کا کیس ہے تو پھر حکومت نے ڈان اور جنگ جیو گروپ کے اشتہارات گزشتہ دو ماہ سے کیوں روکے ہوئے ہیں ذرا سوچئے مسلم لیگ نوم صوبہ بہاول پور اور صوبہ جنوبی پنجاب کی قرارداد اسمبلیوں سے پاس کروا چکی حکومت یہ قراردادیں اسمبلی میں زیر بحث نہ لائی تو نئے صوبے کے لیے پیش کردہ قرارداد کی مخالفت کریں گے شاہد خاکان عباسی نے فیصلہ سنا دیا رہنوہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس انتہائی حساس معاملہ ہے حکومت اس میں بھی سنجیدہ نظر نہیں آتی مسلم لیگ نون کے رہنما موسین شاہ نواز رانجا کہتے ہیں کہ نیاب اور حکومت کا گھڑ جوڑ واضح ہے ایسٹ ریکاوری یونٹ وزیر آزم سے ہدایات لے کر نیاب سے تعمیل کراتا ہے میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کا طریقہ بہت بھونڈا تھا پروگرام جیو پارلمنٹ میں گفتگو ایم کیو ایم کے امین الحق کا میر شاکیلو رحمان کی فوری رہائی اور نیاب قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کہا بارہ مارچ میڈیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا حکومتی رکن صداقت اباسی کا میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کی مزمت سے انکار کہا وہ قانون دکھا دیں جس کے تحت وزیر آزم کسی کو گرفتار کروا سکتے ہیں حکومت ملکی مفاد میں نیاب قانون میں ترمین کے لیے تیار ہے اپوزیشن تعاون کرے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی لاہور میں ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید کے گھر آمد آرمی چیف نے نومان اکرم شہید کے لیے دعا مغفرت کی اور فاتحہ پڑھی آرمی چیف نے کہا کہ امن و استحکام میں بہتری شہدہ کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے ہمارے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وزیراعظم نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ قائم کرنے کی منظوری دے دی ڈیجیٹل میڈیا ونگ حکومتی اقدامات کا دفاع کرے گا اور مخالفین کو موثر جواب دے گا بیالیس ملین روپے کی منظوری ستہائیس افراد پر مشتمل ڈیجیٹل میڈیا ونگ سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسیز اور فیصلوں کی تشہیر کرے گا وزارت اطلاع تو نے شریعت میں قائم کیا جائے گا ای سی سی نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی سمری مسترد کر دی تھی معاون خصوصی فردوس عاشق آبان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے کابینہ میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے بجٹ کی منظوری دی ملک میں کرونا سے بچاؤ تحفظ اور علاج کے لیے جامع پالیسی پروفیشنل ایڈوائز کے لیے چین سے رابطہ کیا جائے منحرف ارکان کو دس دس کروڑ روپے دینے کے بجائے کرونا کے لیے مناسب فنڈز مختص کیے جائیں قائد حضب اختلاف میاں شہباز شریف کا مطالبہ کہا وفاقی حکومت کرونا کے بڑھتے خطرات میں مرکزی کردار ادا کرنے میں ناکام ہے سندھ حکومت کے اقدامات کی تعریف کرونا سے بچاؤ کے لیے ہمارے بروقت اقدامات کی گواہی ڈبلیو ایچو بھی دے رہا ہے وزیراعظم کرونا وائرس کے تدارک کے لیے اقدامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں معاون خصوصی فردوس عاشق آبان کا بیان کہا قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ ایک ہو کر اس وائرس کو شکست دیں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں خطرے سے آگاہ ہے جلد قوم سے خطاب کریں گے امریکی صدر ٹرم کو کرونا نہیں ٹیسٹ منفی آیا ہس پانوی وزیراعظم کی اہلیہ بگونا گمیز اور انڈونیشیا کے وزیراعظم ریپورٹ بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چین کے علاوہ کرونا کے دس ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے پی سی بی کا پی ایس ال کے بعد کرکٹ کی سرگرمیاں محتل کرنے کا فیصلہ اٹھارہ مارچ کو پی ایس ال کے فائنل کے بعد کرکٹ کی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی پاکستان ون ڈے کپ منسوخ کرنے اور پاکستان بنگلہ دیش سیریز بھی ملتوی کرنے کا فیصلہ اعلان جلد متوقع اور پروگرام جشنے کرکٹ میں سکندر مخت اور شوئے وختر کے ساتھ مہمان بنے تحریک انصاف کے علی زہدی علی میر رمیز راجہ کے روپ میں جلوہ گر ہوئے جشنے کرکٹ روزانہ رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ صرف جیو نیوز پر پیش کیا جاتا ہے موسیقی